السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم انشاءاللہ چوتھا سبق شروع کریں گے اس سے ماہ قبل جو اسباق اتنے ہیں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے وہاں آپ ان کو ملائدہ فرما سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے تقریباً دو ماہ پہلے واقعہ فیل پیش آیا جس کی مفصل تفسیر جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے سورہ فیل کے اندر تیسویں سپارے کے اندر اس کا پسے منظر کچھ یوں ہے کہ حپشی جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے ایک حاکم یمن کے اندر مقرر تھا جس کا نام اب رہا تھا تو وہ مکہ مکرمہ کی اللہ تعالیٰ کے گھر کی بہت زیادہ تعریفات سنتا تھا اس نے ارادہ کیا کہ میں بھی یمن کے اندر ایک ایسا عبادت آنا تعمیر کروں لوگ آ کر یہاں عبادت کریں اور وہ جو سادہ سی عمارت ہے اس کی تو کوئی اہمیت بھی نہیں ہے اس کے ندی کو سمجھتا تھا اس کو چھوڑ کے لوگ یہاں آ کے اس عبادت خانے کی جو ہے وہ عبادت کریں اس نے یہ ارادہ کیا خیر اس نے اس کو جب تعمیر کروایا تو بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ اس کو اچانک کسی طرح آگ لگ گئی اور وہ جل کر بلکل راک ہو گیا بلکل ختم ہو گیا اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں آ کر اس کے عبادت خانے میں کسی نے پشاپ کر دیا جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں جا کے خانہ کعبہ کو مسمار کروں گا ہاتھیوں کی فوج اپنے ساتھ لی اور اپنی فوج کو لے کر چلا راستے میں جو بھی عرب کے قبائل آتے ہیں ان سے لڑتا ان کی چیزوں پر قبضہ کرتا آگے نکلتا جاتا نکلتا جاتا یہاں تک کہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو وہاں پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ محترم کے دوست ہونٹ اپنے قبضے میں کر لی جب دوست ہونٹ اس نے اپنے قبضے میں لے لیے اور حضرت عبد المطلب کو جب پتا چلا وہ اس کے پاس گئے تو ان کا جاؤ جلال بہت زیادہ تھا وہاں تو دور سے نظر آتے تھے کہ کوئی نامی گرامی شک سار ہے تو جیسے ہی اس کی مجلس میں پہنچے اور بھی بندے ان کے ساتھ تھے تو اپنے تخت پر تو ان کو اس نے نہیں بٹھایا اتنی عزت نہیں دی لیکن ان کی وجہ سے نیچے آکے بیٹھ گئے وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھے جیسے ہی بات چیت شروع ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ محترم نے ان سے کہا میرے اونٹ میرے حوالے کر دیجی اس نے حیرت سے سوال کیا میں تو سمجھا کہ آپ مجھ سے آکے خانہ کعبہ سے مطلق بات کریں گے اور آپ نے جو ہے وہ آتے ساتھ ہی اس چیز کا مطالبہ کیا کہ اونٹ میرے حوالے کر دیں انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں وہ میرے حوالے کر دو بقایہ بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ آپ سے نمٹ لے گا چنانچہ عبد المطلب مکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے سب لوگوں سے انہوں نے کہا کہ بھئی اپنے گھروں کو چھوڑ دو اور آپ جو ہے وہ پہاڑوں پر چلے جاؤ سب لوگ پہاڑوں پر چلے گئے وہاں جا کے دعائیں کی تو اب رہا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہوا جس کی تفصیل سورہ فیل کے اندر موجود ہے خود اس کے بارے میں صورت نگار لکھتے ہیں کہ اس کا جسم گل سڑ کے ختم ہو گیا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک بنیادی بات تھی کہ آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کی مدد فرمائی اس کو صیرت نگار ارخاص کہتے ہیں موجزانی ارخاص نبوت سے آنے کی جو بنیادی چیزیں تھی نبوت کی جو اللہ تعالیٰ بنیاد رکھ رہے تھے تو اس کی ایک تعمیر یہ تھی کہ واقعہ فیل پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ محترم جب حضرت عبداللہ کی نظر پوری کر کے فارغ ہوئے تو ان کو نکاح کی فکر لائق ہوگی آپ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا حضرت آمنہ کہ ابھی آپ کوک میں ہی تھے ان کے حمل میں ہی تھے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تمام صیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام حضرت عبداللہ تھا اور وہ آپ کی پیدائی سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تو یہ حضرت عبداللہ کا تعرف تھا اس طرح ان کی والدہ سے ان کا نکاح ہوا اور حضرت آمنہ جو تھی ان کی چچہ ازاد بہن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادہ نے نکاح کی عبدالل مطلب نے ان سے حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت حمضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رضائب آئی تھے آپ اور انہوں نے اگٹھے دودھ پیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نصب ہے ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی پیڈی نہیں گزری کہ جس میں کسی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اختلاف ہو یا اس کے اندر کوئی کسی پر کوئی عیب زدہ ہو یا اس میں کسی نے زنا کیا ہو یعنی کہ بہت ہی پاکیزہ ترین نصب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نصب جو ہے وہ آپ کے اباؤ اجداد میں ادنان تک متفقہ طور پر ثابت ہے یعنی کہ وہ احادیث سے ثابت ہے بقایہ اس سے اوپر اختلاف ہے اسماعیل علیہ السلام تک یعنی کہ وہ الفاظ میں ثابت نہیں ہے بقایہ ادنان تک جو ہے وہ متفقہ طور پر ثابت ہے بقایہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کبھی کسی کی نبی کی بیوی نے کبھی بھی زنا نہیں کیا انبیاء اکرام کی جو بیویوں ہوتی ہیں اسمت میں پاکیزگی جو ان کی ہے وہ آلہ درجہ کی ہوتی ہے برائی کے اندر وہ کبھی بھی ملوث نہیں ہوتی اسی وجہ سے کوئی نبی بھی جو ہے ان کی جو آگے جو ان کے اباو اجداد ہے ان میں سے کبھی بھی کسی نے زنا نہیں کیا اسی طرح شاہ روم کے پاس جب ابو سفیان گئے حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کے والدیں محترم تو ان سے جب اس نے سوال کیا کہ آپ کے جو اندر نبییں جو نمبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا نصب کیسا ہے ابو سفیان نے کہا وہ تو بہت عالی نصب والے اس نے کہا کہ انبیاء کا نصب ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب اتھر واقعہ فیل سے متعلق کچھ تفصیلات تھی کال انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیدائی سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو بیان کریں گے جزاک اللہ خیرہ موسیقی